یہاں آپ کو بتائیں سند اسمبلی کا اجلاس آج گیارہ بچے ہوگا آج کے اجلاس میں سپیکر سند اسمبلی اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کیا جائے گا سپیکر کے لیے پی پی کے اویس قادر اور ایمکی ایم کی سوفیہ شاہ مدد مقابل ہیں ڈیپٹی سپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے انتھنی نوید اور ایمکی ایم کے راشد خان آمنے سامنے ہیں آج کے اجلاس میں سنی اتحاد کانسل جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کے ارکان کی حلف برداری بھی متوقع ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز صفدر عباس سے جی صفدر عباس سند اسمبلی کا اجلاس آج گیارہ بجے ہوگا کیا دیکھ رہے ہیں آج بلکل سند اسمبلی کا اجلاس آج گیارہ بجے بلائے گیا جس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نو مندقیب عراقی نے ان کی آمد کا سلسل ہے آپ پر شروع ہو چکا ہے آپ نے بھی جیسے فرمایا کہ بلکل صحیح کہ یہاں پر کچھ آزاد امیدوار بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ آج یہاں پر حلف اٹھائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر سپیکر اور ڈیٹ پلی سپیکر کے لیے بھی آج انتخاب کیا جائے گا جبکہ پاکستان پپس پارٹی کی جانب سے اویس قادشہ جو ہے وہ سپیکر کی امیدوار ہیں جبکہ ایمکیم پاکستان کی جانب سے سوفیہ شاہ ان کے مدد مقابل ہوں گی سپیکر کے حوالے سے ساتھی ڈیٹ پلی سپیکر کے لیے پپس پارٹی کی جانب سے انتھونیو نوید یہاں پر امیدوار ہیں جبکہ ایمکیم کے جانب سے راشد خان ڈیٹ پلی سپیکر کے امیدوار دیں خفیہ رائش اماری کے ذریعے یہاں پر جو وہ اسپیکر اور ڈیٹ پلی سپیکر کے انتخاب کیا جائے گا بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں پر جو ازاد امیدوار ہیں جو دیکھر جماعتوں کی کامیاب امیدوار ہیں وہ بھی آج حلف اٹھائیں گے کیونکہ کل حلف بردائی تقریبیاں پر ہوئی تھی لیکن تمام جیتے والے عرقین یہاں پر موجود نہیں تھے جس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سپیکر اور ڈیٹ پلی سپیکر کے حوالے سے کاغذات کی جانب پردال کے عمل بھی کل کیا گیا اور آج اسی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیارہ بجے اسلامی کا علاقہ صلب کیا گیا جس کے اندر سپیکر اور ڈیٹ پلی سپیکر کے انتخاب کیا جائے گا آج کے اجلاس میں سنی تحاد کانسل جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کے ارکان کی حلف برداری بھی متوقع ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے سبدر عباس بہت شکریہ آپ کا